اس کی پڑی تفصیل کے ساتھ ریکمنڈیشنز آ چکی ہیں وہ آپ نے خود بھی دیکھی ہیں اچھا اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے خود اس کا مطالبہ کیا ہے پوٹن نے کہ الیکشن کمیشن کو ریزائن کر دینا چاہیے اور دوسری بات انہوں نے جو ریزنز دی ہیں کہ کس طریقے سے بڑے شارٹ ایس پاسیبل وے سے آپ جوڈیشری کے ذریعے آپ اس کو آڈٹ کرا سکتے ہو فارم فارٹی فائیو کو اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے خان صاحب کے بھی نالج میں ہے انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بھی سمجھایا ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن نے ہر سٹیپ کے اوپر تھاندری کی ہے ہر سٹیپ کے اوپر غلط حرکات کی ہے اور ہر سٹیپ کے اوپر پوٹی آئی کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے اور ان کو سہولت کاری دی ہے جن کو آخری رات میں فارم فارٹی سیون کے ذریعے جتوایا گیا اب آپ دیکھیں کل کی ریپورٹ پہ بھی دیکھیں مودیز کی جو ریپورٹ آئی ہے آپ کے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے اس بات پہ بھی جو آپ کی ریٹنگ کی ہے کہ آپ کے ملک میں جب سیاسی عدم استحقام ہوگا پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی تو پھر آپ کی معاشی استحقام نہیں آسکتا اس حوالے سے جو انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکس کی ہے وہ بھی ڈسکشن میں آیا ہے اور ایک بات جو خان صاحب کے ساتھ آج دوبارہ وہ ڈسکشن میں آیا ہے دیکھیں خان صاحب نے جو کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو خط والی بات تھی ان کو کہا گیا ہے کہ ہم نے کنڈیشنل سپورٹ کیا تھا آئی ایم ایف کو کیونکہ کنڈیشنل سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہا تھا فری فیئر ٹرانسپیرنڈ الیکشنز کی کنڈیشن کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اس پروگرام کو مشروط طور پر آپ کو سپورٹ کریں گے جو کہ جب تک سیاسی عدم استقام ختم نہیں ہوگا یہاں معاشی استقام نہیں آسکتا جس طرح یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ اگر ایسا کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں جس کے ذریعے یہ بجلی کا بل بڑھاتے ہیں جس کے ذریعے یہ گیس کے بل بڑھاتے ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے اور انویسٹمنٹ کیسے آئے گی کہ جب تک آپ کے اندر سیاسی استقام ہوگا باہر کی دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئے گی آپ کی لیجٹی میسی ہوگی آپ کا اوورسیز یہاں پیسہ لے کر آئے گا لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے جو بجلی کا یونٹ بارہ روپے خان صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا یہ ستر روپے پہ لے گئے ہیں آج آپ اپنے گھر میں رہتے ہو مگر بجلی کے بل کی صورت میں آپ اس کا کرایا ادا کرتے ہو اگر اس حالت میں انہوں نے آئی ایم ایف سے معایدہ کر لیا تو وہ جو ستر روپے والا بجلی کا یونٹ ہے انہوں نے ایک سو ستر بل لے جانا ہے پھر گیس کا جو بل پانچ سو روپے آتا تھا انہوں نے پانچ ہزار دس ہزار پہ پہنچا دیا ہے اور یہ رفتار رہی گی تو یہ پچاس ہزار ایک لاکھ روپے یہ گیس کا بل پڑھا دیں گے اس سے بے روزگاری بڑھے گی آپ مجھے بتائیں بائیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ پہ کون سردکار ہوگا جو اس انٹریسٹ ریٹ کے ساتھ جا کر کے وہ بزنس کرے گا نمبر ٹو کون بزنس مین ہوگا کہ اپنی انٹریسٹری میں وہ ستر پہ تو اب یہ لوکل ہے نا ریزڈنشل ہے تو جو کمرشل اس سے زیادہ ہوگا اتنے بڑی مہنگی بجلی کے ساتھ اور اتنی مہنگی گیس کے ساتھ وہ کیسے اپنی انڈسٹری کو چلا سکے گا میکسیمم تو بند ہو چکی ہیں مزید بند ہو جائیں گی اور پھر جو سیاسی ادام استقام پیدا کریں گے وہ ان کو ایسی جو گورنمنٹ آئے گی جس کو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہوگی تو پبلک سپورٹ کے بغیر نہ تو ان کے پاس کوئی کپیسٹی ہونی ہے اس گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کر سکے نہ ہی وہ کپیسٹی کے ساتھ ان کی ویل ہونی ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کر کے وہاں سے انویسٹمنٹ لا سکے اس لیے ہم نے کنڈیشنل سپورٹ کیا تھا کہ فری فیئر ان ٹرانسپرنڈ الیکشن اگر یہ نہیں کراتے ہیں تو اگر ایسا معایدہ کر دیتے ہیں تو آپ کرزیں بڑھاتے چلے جائیں گے جب آپ کرزیں بڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا آج بڑے خان صاحب کے پاس بڑی زبردست ایک ان کے پاس تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کہ دیکھیں آپ کی پوری اس وقت جو ایکانومی ہے نائن پوائنٹ فور ٹریلین روپیز کی ہے اب اگر جو نائن پوائنٹ فور ٹریلین روپیز کی آپ کی ایکانومی ہے جبکہ اس کے مددے مقابل فائیو پوائنٹ ایٹ ٹریلین آپ سود کی مدد میں آپ جمع کراتے ہو واپس کرتے ہو مجھے بتائیں آپ کیسے ڈیولپمنٹ کر سکیں گے کیسے آپ اپنے لوگوں کے سٹینڈر کو اپگریڈ کر سکیں گے اور اگر آپ نے وزید اس کے اوپر کرزہ لینا ہے اور اس کرزے کی بات میں پھر آپ نے سود دینا ہے تو آپ کہاں سے یہ پیسے لائیں گے آپ انویسمنٹ تو لانی رہے ہو چونکہ آپ کی انویسمنٹ تو ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے کس مو سے کہو گے کہ آپ لوگوں کو کہ آپ لائیں جی جب آپ کے اپنے امن فیل لپارٹمنٹ آپ کی اپنی انویسمنٹ آپ کے اپنے بچے آپ کا اپنا سارا مال و مطا باہر پڑا ہے یا دبائی میں ہے یا آپ کا لندن میں ہے یا سرے مال کی صورت میں ہے یا جس حالت میں بھی ہے تو آپ نے تو انویسمنٹ لانی رہی ہے چونکہ پی ڈی ایم من کی صورت میں جو تباہی اس ملک کو مچا چکے ہیں آپ اس کا تجربہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے لہٰذا یہ جو کچھ کریں گے یہ ملک کو مزید تباہی یہ دہانے پہ پہنچا چکے ہیں بھی روزگاری میں اضافہ کریں گے ملک کو بلکل تباہ و برباد کریں گے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اس ملک کو جو اصل وارث ہیں جو عوام ہیں ان کو حق کے حکم نہ نہیں دیا جائے اور عوام نے آلیٹی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ سارے بت گر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت سپریم کونٹا پاکستان ہمیں ریلیف دے گی اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی آپ کو میں کہتا چلو سپریم کورٹ کے فائیو میمبر بینچ نے فیصلہ کیا ہے جسٹس گلدار صاحب جب چیف جسٹس سے ان کے سربراہی میں کہ جو چیف جسٹس موجودہ ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب وہ باعث ہیں وہ تاثم رکھتے ہیں عمران خان کے خلاف تو لہٰذا وہ عمران خان کے کیسز کے اوپر فیصلہ نہ کریں یہ فائیو میمبر بینچ کا فیصلہ ہے تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھیں گے چیف جسٹس آپ پاکستان سے کہ آپ پانچ رکنی بینچ کے اس فیصلے کی روشنی میں کوئی بھی میٹر جو پی ٹی آئی سے ریلیٹ کرتا ہو آئے تو آپ اس کیسز میں نہ بیٹھیں بہرحال یہ آج کی ہماری ڈسکیشن تھی جو آپ سے شیئر ہوگی شریف صاحب یہ بتائے گا آج نیشنل اسمہلی کا ازلاح صبح ہے اور شماع شریف نے کہا کہ جو آئی ایم ایس کو خط لکھا گیا ہے یہ ملک کشمنی کے مقابلہ ہیں دوسرا یہ بتائے گا کہ آپ کے لوگ بھی آج اسلاح سے شامل ہوئے ٹی پی میں آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں ایک طرف آپ سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں دوسری طرف آپ آئی ایم ایس کو کہہ رہے ہیں کہ کرزہ نہ دیں اگر وہ کرزہ نہیں دیتے ہیں ظاہر ہے آپ جب ٹی پی میں حکومت بنائیں وہ بھی ایفیکٹ ہوگا دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے دو تین سوال آپ نے اکھٹے کر دی ہیں لہٰذا آپ کو ایک ایک بات کا جواب دے دو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کرائیں آڈٹ ہماری آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے ہم کی پی کا ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے نبہ بان لہٰذا اس لیے ہمیں یہ نہیں دانہ دیں کہ ہم کی پی میں ہمارے پاس حکومت ہے کی پی میں ہنڈر پرسن ہماری سیٹیں ہیں ہم کہیں کہ آئیں ہمارے فارم فارٹی فائی موجود ہیں جن کو ہمارے مخالفین کو جتوا دیا گیا دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی شہباز شریف لوگوں کے پچیس کروڑ عوام کا دشمن ہے شہباز شریف نے اس ملک میں جو مہنگائی دی ہے پی ڈی ایم من کی صورت میں وہ سب آپ کے سامنے ہیں شہباز شریف ایک کٹ پتلی ہے مریم نواز ایک کٹ پتلی ہے انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے یہاں اقتدار حاصل کیا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی آقے حکمانی نہیں ہے تیسری بات جو آپ کرزے کی بات کر رہے ہو مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے تو یہ ان کو کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا کرزہ جو آپ نے لینا ہے اور اس حالت میں واپس کرنا ہے کہ لوگوں کی آپ نے چمڑی چھیل لینی ہے یہ کون سا کرزہ ہوا آپ ملک کو چلائیں ملک میں 18 بلین ڈالر مفت مرات لیتے ہیں آپ کا اوپر گناہ بدماشیہ آپ اس نے کتنی کمی کریں گے آپ نے پیسہ لینا ہے کھا جانا ہے اوپر کے مرات میں دیتے نہ ہے آپ مرات کو بڑھاتے جا رہے ہو غریب آدمی کے اوپر ظلم ڈھاتے جا رہے ہو یہی پی ڈی ایم ون تھا اور یہی پی ڈی ایم ٹو کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکچولی پبلک سپورٹ کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ ریفارمز کرے گی یہ کنڈیشن تھی ان کے ساتھ کہ ریفارمز کرے گی تو کیا ان میں کپیسٹری ہے ریفارمز کرنے کی یہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ریفارمز تب کریں گے جو پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ ہوگی اور انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ریفارمز بھی کریں گے انویسٹمنٹ بھی لائیں گے ہم پچیس کروڑ عوام کے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے جو انہوں نے پہلے کیا ہے اب یہ مزید کرنے جا رہے ہیں ڈینکیو 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 ڈینکیو